اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ لوگوں کو بتانے ہوں آج کیرہتین ریبونڈنگ کے بارے میں دوبارہ سے یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لاسٹ ویٹیوز میں میں آپ کو کرنے کا طریقہ بتا چکی ہوں بdat اب میں جو بتانے جا رہی ہوں اپ کو کہ وہ یہ کہ ہم کن بالوں پر کیرہتین ریبونڈنگ نہیں کر سکتے اور ریبونڈنگ کیا ٹیسٹر کیسے اپلائے ہوتا ہے کیرہتین ریبونڈنگ کیا ٹیسٹر جب بھی کیے ہیں ان کو ہم نے ٹیسٹر کے ساتھ کیا ہے کہ ٹیسٹر کو ہم پروپر چیک کر کے کہ بالوں کو ان بالوں میں ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں اور میک اپ کی ویڈیوز میں اس لیے نہیں منا رہی کہ آپ لوگوں کی اپنی فرمائشتی کہ میں ہیر کی ویڈیوز شیئر کروں یہاں پر ہم ورجن ہیر کا ٹیسٹر یہاں ہم نے پروڈکٹ کو اپلائے کرنے کے بعد within a five minutes پروڈکٹ کو چیک کیا اور یہ دیکھیں بال اس طرح کھیچنے سے 3 سنٹی میٹر سے زیادہ اوپر کھیچنے سے بال ٹوٹ رہا تھے اس میں کہ اس پہ بالوں پہ ریبانڈنگ ہو سکتی ہے باٹ یہ دوسرا جو ہمارے پاس ٹیسٹر لگا ہے یہ ایسے ہیرز پہ ہے جن بالوں کے اندر جو بلیچ ہیر ہیں ان بالوں پہ بالکل بھی آپ نے ریبانڈنگ نہیں کرنی جو سیور بلیچ چیٹر ہوتے ہیں ان بالوں پہ آپ نے نہیں کرنی ورنہ آپ کے بال اس طرح سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں کہ اس طرح ریبانڈنگ کی طرح یہ کھیچ رہے ہیں اس میں ان کے پروڈکٹ نے اس کو لگتے ہی اس کے بانڈ کو فوراں ہی وہ کر دیا اب یہ کیوں ہوا کیونکہ یہ کیوٹیکل اس کا اوپن تھا بہت زیادہ بلیچ لگاوا تھا بالوں کے اوپر اگر ہم ان بالوں پہ کرتے اور اگر ہم ان کو بہت کچھ اپنی ایفیشنسی دکھا کے کر بھی لیتے تو بھی بالوں کے کیوٹیکل اوپن رہ جاتے اور بال اس طرح سے رہتا ہر واش پہ ہر گیلے کرنے پہ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے ریبانڈنگ کرنے سے پہلے ایک ٹیسٹر لگا لینا ہے اور ٹیسٹر آپ نے ان ہیرز پہ لگانا ہے جو بالوں کے اندر بہت زیادہ کیمیکل ٹریٹیڈ ہوگا اور جب اگر بال اس طریقے سے کھیچنا لگے اور اتنا لیند پہ کھیچنے لگے تو ایسے بالوں پہ آپ صرف کیرٹین کریں گے اور جو میرا پہلا ٹیسٹر تھا اس پہ آپ کیرٹین ریبانڈنگ کر سکتے ہیں باربے میں آپ کو بتاؤں کہ کیرٹین ریبانڈنگ ایک ہی ورڈ ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئے اور پسند آئے اور آپ کو ایفرٹس اچھی لگیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ